بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش و آباد رہیں آمین تو آج کا آواز ہو رہا ہے ہمارا دوبارہ بارش کے ساتھ اور بارش ہو رہی ہے بہت ہی زبردست اور لائٹ بھی ہماری گئی ہوئی ہے تو ابھی جو ہے بارش کافی تیز ہے صبح بھی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی لیکن اب جو ہے اب کافی تیز بارش ہو رہی ہے تو بس میں بارش کے رکھنے کا انتظار کر رہی ہوں بارش ہو گئے گی تو پھر اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ کوکنگ کروں گی اور یہاں پر ہو رہی ہے بچوں کی چیزوں کی پارٹی بچے لائے ہیں کرکرے ہیں چوکلیٹس ہیں بنتیز ہیں تو بچے کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر پارٹی اور میں جو ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھ ہوئی ہوں سوچیں اپنے ویلوگ کی جو شروعات ہے وہ میں بارش کے ساتھ ہی کروں اور ابھی ہم جب باہر گئے تھے تو انڈے اور بیٹ بغیرہ کچھ چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں میں نے وہ تھوڑی بہت چیزیں لیے ہیں اور بچوں کو چیز بھی لے کر دی ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ ضد کر رہے تھے اور بارش کی تیزی دیکھیں ویورز آپ لوگ کسی تیز بارش ہے یہ ویڈیو میں تو ایک ہی تیز نہیں آ رہی ہے لیکن بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے اگڑم دھوہ دار ابھی دوپہر ہو رہی ہے دوپہر کے بجرائیں ہیں تین اور صبح ناشتے میں جو ہم نے بنایا تھے پراتے وہ صبح تو بچوں نے کھائے نہیں تھے اور مجھ سے بھی کچھ ایسا خاص ناشتہ نہیں کیا گیا تھا تو ابھی ہم نے گرم کیے ہیں پراتے ساتھ میں ہیں کل کی توری والی سبزی اور بچوں کو میں نے بنا کر دیئے ہیں انڈے تو ابھی ہم کھا رہے ہیں کیونکہ بارش کے ساتھ ایک دم ہمیں تھوڑے تھوڑے بھوک بھی لگ گئی تھی موسم ایک دم بہت اچھا تھنڈا ہو گیا تھا جس طرح کے سردیوں میں ایک دم سے انسان کو بھوک لگتی ہے اور بھوک لگی تھی ہمیں تو اس وجہ سے میں نے گرم کیے ہیں پراتے اور سبزی بچوں کو انڈے بنا کر دیئے ہیں اور ساتھ میں بن رہی ہے میری چائے اور ابھی ہم کھا رہے ہیں بہت ہی یمی سا اپنا لنچ ہے یا برنچ ہے اس کو جو بھی نام دیں ہم لوگ ابھی ہم یہ کھا رہے ہیں اور ابھی جو ہے اس کے کھانے کے بعد مجھے بنانی ہے چکن مندی کیونکہ کچھ گیسٹ کے لیے ہم نے مندی بنانی ہے یعنی کہ میں نے میں نے مندی بنانی ہے تو ابھی یہ کھانے کے بعد ملتے ہیں آپ سے مندی کی تیاری میں نے سٹارٹ کر دی ہے یہ کچھ نٹس وغیرہ مگوالیے تھے جس میں کاجو ہے اور پستے ہیں بادام ہیں اور کشمش ہیں کیونکہ فروٹس کے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے مندی کھانے کا اور بہت ہی یمی لگتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم پستوں کو چھیل لیں گے اور بچے بھی میرے ساتھ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کر بیٹھیں کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اگر بچوں کو ہم ان کاموں میں لگائیں تو بچے بہت ہی شوق سے کرتے ہیں اور اس طرح بچوں کو تھوڑا تھوڑا کام کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے اور بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی اچھی ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو میں نے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے بچے میرے ساتھ پستے جو ہے وہ چھلکوں سے نکال رہے ہیں اب میں آگئی تھی کچن میں میں نے مندی کے لیے یقنی اس کی چڑھا دی تھی اور یقنی میں نے اس وجہ سے اس کی ویڈیو نہیں بنائی ہے یقنی کی کیونکہ میں نے اپنے چینل پر چکن مندی بنانا بتائی ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں نے ضروری نہیں سمجھا اگر میں اس کی بھی ویڈیو بناتی تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی تو جو مسالے وغیرہ تھے وہ میں نے اس میں ڈال کر یقنی کے اس میں یقنی چڑھا دیا اچھا میں آٹھ حدد جو ہے وہ لیک پیس ہے یعنی کہ فل تھائے کے ساتھ لیک بھی ہے اور اس کی جو ہے میں مندی بنا رہی ہوں اور جو اس میں چاول میں ڈالوں گی چاول ہیں تقریباً سوہ دو کلو جو اس میں میں نے مسالہ ڈالا ہے اس میں میں نے ڈالی ہے دو عدد بڑے سائز کی پیاز لسن کا میں نے مطلب ڈیر پوتھی لی ہے اس کو میں نے ایسی ثابت ڈال دیا اچھے طریقے سے واش کر کے ڈالنا ہے اور پیاز کو چھیل کر ڈالا ہے میں نے اس میں سونف میں نے اس میں ڈالی ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون سوکہ دھنیا میں نے اس میں ڈالا ہے پانچ ٹیبل سپون ہر ہی لائچیاں میں نے ڈالی ہے ایک کھانے کا چمچہ تیز پتے میں نے ڈالی ہے تین سے چار اور جو نیبو ہیں نیبو کے چھلکیں میں نے اس میں شامل کیے ہیں کیونکہ جو مطلب سوکھے ہوئے نیبو ہوتے ہیں وہ ہمارے طرف نہیں ملتے ہمارے ایریے میں ہمارے سٹی میں تو اس وجہ سے میں نے اس میں جو فریش لیمو تھے اس کا میں نے رس نچوڑ دیا تھا کپ میں الگ سے اس وجہ سے کیونکہ جب پیس ان کو ہم پیسوں کو فرائے کریں گے تو ہم پیسوں میں وہ لگائیں گے تو اس وجہ سے میں نے اس میں تقریبا آٹھ سے دس نیبووں کے چھلکیں بھی شامل کر دیئے تھے اچھے خوشبو کے لیے اور یہاں پر میری تینوں بیٹیاں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں مجھے دیکھنے کے لیے کہ ہماری ماما جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے تو یہاں پر چکن کے جو پیس ہیں ان کو میں نے دونوں پلیٹس میں نکال لیا ہے اور یہ بہت زبردست سے گل گئے ہیں اور اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک کپ میں لیمن جوز تو یہ ایک پاور نیبو کا جوز ہے جس میں سے کافی زیادہ لیمن جو تھے وہ سوکھے ہوئے تھے تو اس کا آدھا کپ کے قریب لیمن جوز نکلا ہے لیمن جوز کے اندر ہاف ٹی سپون زردے کا کلر ایک کھانے کا چمچا مندی مسالہ اور ایک ون ٹی سپون جو ہے میں اس میں نمک شامل کر کے اچھی طرح چکن پیس کے اوپر لگا کر اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی دس سے پندہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کو فرائے لیمن جوز میں میں نے تمام چیزیں مکس کر لی تھی زردے کا کلر مندی مسالہ نمک اور اب ان پیسوں کے اوپر میں یہ جو لکویڈ ہے اس کو لگا رہی ہوں ویسے تو اس میں زافران ڈالتی ہے میرے پاس زافران نہیں تھی تو میں نے اس میں زردے کا کلر لیا ہے ایک فرائنگ پین میں میں نے دو کپ آئل لیا ہے اس میں ہم کریں گے کاجو بادام پستوں کو فرائے کشمش کو ہم فرائے نہیں کریں گے نٹس کو ہم اس وجہ سے فرائے کریں گے تاکہ جو تھوڑے بہت اس میں سوفٹنیس ہے وہ کرسپی ہو جائیں اور بہت ہی اچھے لگے اور ویسے بھی مندی میں نٹس میں ہمیشہ فرائے ہی کر کے ڈالتی ہوں بہت ہی اچھے لگتے ہیں کرسپی چکن کو بھی میں نے میرینیٹ کر دیا تھا 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح جو لیمن جونس ہے اور مسالہ اس کے اندر آ گیا ہے پہلے ہم کریں گے نٹس فرائے تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں نٹس فرائے اور نٹس کو اگر تیز آنچ پر نٹس کو فرائے کریں گے تو ایک دم سے نٹس جل جائیں گے اور ان کا ذائقہ بھی بہت ہی عجیب ہو جائے گا تو آپ نے اس جس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے سب سے پہلے میں نے کاجو فرائے کیے ہیں اس کے بعد میں پستوں کو فرائے کروں گی اور پھر اس کے بعد میں مادام کو فرائے کروں گی تقریبا ہم نے اس کو 30 سیکنڈ ایک منٹ تک فرائے کرنا ہے بہت کل ہلکی آنچ پر اچھا سے ایک رسپی ہو جائیں گے اور ہم اس کو پھر ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ میں تو چکن میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو مطن میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی بنتی ہے مطن مندی بھی تو نٹس ہمارے سارے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم کریں گے اپنی چکن کو فرائے چکن کو فرائے کرتے ہوئے ہم نے چولا جو ہے وہ تیز رکھنا ہے کیونکہ ویسے تو ہماری چکن بلکل گلی ہوئی ہے بس اس کے اوپر اچھا سا کلر دینے کے لیے ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں ویسے تو یہ بیک ہوتی ہے میرے پاس جو ہے وہ بیکنگ والا آون نہیں ہے تو میں اس کو فرائنگ پین میں فرائے کرتی ہوں اگر آپ مٹن مندی بنائیں اس کی بھی ریسپی بلکل یہی ہے لیکن اس کا جو کوکنگ ٹائم ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جب ایک سائٹ پر اس کے اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور ابھی میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے بہت ہی زبردست سا کلر آیا ہے اور دیکھیں بلکل بھی یہ فرائنگ پین میں چپک بھی نہیں رہی ہے اور اب ہم اس کو اسی پلیٹ میں نکال لیں گے تمام جو پیسیز ہیں یہ فرائے ہو گئے تھے اب میں نے ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم کرتے ہیں ان کے چاول بلانے کی تیاری تو یہاں پر میں نے ایک بڑے پتیلے میں آئل ڈالا تھا آئل یہی میں نے آئل چھان لیا تھا اس میں مجھے ضرورت پڑی میں نے ہاف کپ آئل آئل ڈال دیا تھا کیونکہ چاول ہیں سوا دو کلو ہمارے پاس آئل ڈالنے کے بعد میں نے ملا جولت ثابت گرم مسالہ ڈالا تھا جس میں بڑی لائچی تھی چھوٹی لائچی تھی سنیمنسٹک تھی تیز پتہ تھا اور کالی مرچیں تھی تو میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی ہمارے پاس یق نہیں دی اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے چھان کر نچوڑ کر اس پتیلے میں ڈال دیا ہے اور پانچ سے چھے جو تھی ثابت ہری مرچوں کو بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا تھا اور جو مندی مسالہ میں نے پیس کر رکھا ہے اب میں اس میں وہ بھی ڈال رہی ہوں یہ تمام انگریئنٹس ڈالنے کے بعد ہم اس میں چاول بھی ڈال دیں گے چھان کر جو ہم نے بھگو کر رکھے تھے آدھا گھنٹہ پہلے تو چاول بھی اب ہم نے اس پر ڈال دیئے ہیں چاول ہم نے اس پر ڈال دیئے ہیں اب ہم پانی کے خوشک ہونے کا انتظار کریں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جو چاول ہیں وہ یقنی میں اچھی طرح سے مل جائیں اور دوسری بات یہ ہے میں نے اس میں چکن سٹرک کیوبز بھی ڈالے تھے دو وہ میں بتانا بھول گئی تھی اور نمک آپ نے رکھنا ہے حضب زائقہ حضب زرورت چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور دیکھیں چاول جو ہے اب بالکل دم دینے کے لئے تیار ہیں ایک طرف ہم نے جو کشمشیں تھیں ان کی ڈنڈیاں توڑ لی تھی جو اوپر اس کے ٹاپ پر ڈنڈی ہوتی ہے وہ میں نے توڑ لی تھی اور اچھی طرح سے دو سے تین بار اس کو میں نے واش کر لیا تھا کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر کشمش پھیلائیں گے کشمش ہم اس لئے پھیلائیں گے اور کشمش کو ہم نے فرائیس لینے کیا کیونکہ جو اسی کی سٹیم ہے چاولوں کی سٹیم میں وہ اچھی سی پھول کر تیار ہو جائے گی تو کشمش ہم ڈالیں گے کشمش ڈالنے کے بعد جو ہمارے پاس ملے جلے ڈرائی فروٹس رکھی ہیں جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے ڈرائی فروٹس ہم نے فرائی کیے تھے وہ میں رکھ دوں گی اب ہم اس کو دم پر دے دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لئے دم لگائیں گے ہم اس کو تو جی مندی ہو گئی ہے تیار اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور ایک چھوٹا سا بلینڈر ہو گیا اس میں ہمارے ساتھ کہ جو رائس میں یوز کرتی ہوں مندی بنانے کے لئے وہ رائس نہیں تھے رائس جو ہے تھوڑے سے چینج آ گئے تھے بٹ کوئی نہیں میں نے ان کو بھی سنبھال لیا ہے اور اب میں نے ہارٹ پوٹ میں مندی ڈال دی ہے اس کے اوپر جو اس کے ڈرائی فروٹس تھے تھوڑے سے لوازمات وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور اب ہم اپنے گیسٹ کے پاس جو ہے ان کو بھیج دیں گے پڑھائی کے بعد بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو نور جو ہے اس نے چھوٹی سی باول میں جو ہے لے لی ہے مندی اور نور کھا رہی ہے اور اروج فاطمہ بھی چھوٹو سی کٹوری میں کھا رہی ہے تو بس اسی تیرہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا کام ہوتا ہے گھر میں تو تھوڑا سا گھر کا جو حالت ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے بڑھ کوئی بات نہیں گھر ہے تو گھروں میں ایسا ہوتا ہے میں تھی کچن میں اور بچوں نے آج روم کی حالت کر دی ہے تھوڑی سی خراب تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ خراب اور کیونکہ میں جو ہے کام کر رہی تھی نا زاہر سی بات ہے جب ماں کام کر رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو موقع ملتا ہے شیطانیوں کا شرارتوں کا تو وہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے بارش جو ہے ہماری ختم ہو گئی تھی شام میں اور بارش ختم ہوئی ہے تو میں نے سہن کی دھولائی وغیرہ کری تھی کیونکہ کافی زیادہ گندگی اور کیچڑ ہو جاتی ہے ماربل کا ہے ٹائلز ہیں ماربل کے تو باہر سے جو آنے والے پاؤں ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیچڑ وغیرہ آ جاتی ہے تو یہاں پر بچے ابھی کھانا کھا رہے ہیں اور میں بھی ابھی کھانا کھاؤں گی اور دعا فاطمہ ہوت پوٹ میں اس وجہ سے کھا رہی ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے ہم نے مہمانوں کے لئے بھیجنا تھا بچے چھوٹا تھا تو میں نے اس کو رکھ لیا ہے اور بڑے ہوت پوٹ میں جو دو بڑے ہوت پوٹ تھے میں نے اس میں ہی بھیج دیا ہے کیونکہ یہ چھوٹا تھا اس میں جو ہے جو چاول تھے وہ کم آ رہے تھے تو اس وجہ سے یہ ہسی میں چاول اپنے لئے ڈال کے بیٹھ گئی تو آپ نے اس چیز کو اگنور کرنا ہے تو اب یہاں پر کرتے ہیں ہم اپنے ویلوگ کا اینڈ آئی ہوبک کہ آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی بجا دیجئے گا اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے مجھے میری فیملی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے کل ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ